بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے کہ کیا ہم وہ opportunities دیکھنا چاہتے ہیں feel کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کیا avail بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے جو لوگ ساری زندگی excuses خود کو دیتے رہتے ہیں یا اپنے اردگرد لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ opportunity نہیں ملی ہماری زندگی بہت بری ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہر نیا دن جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بے شمار opportunities لے کر آتا ہے لیکن یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ کیا آپ ان opportunities کو feel کرتے ہیں avail کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور زندگی میں زندگی کے ہر moment کو اچھے طریقے سے embrace کرنا چاہیے اور اس کا بڑے اچھے انداز میں استعمال کرنا چاہیے with this message we have to move ahead اور شہر لاہور کا موسم کیسا رہے گا جو کہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے ویسے میں آج صبح ہی آتے وے دیکھ رہی تھی ٹی وی چینل پر ایک خبریں کچھ چل رہی تھی تو اس میں تھا کہ جی منڈے آنورز پنجاب کی اگر ہم بات کریں بلوچستان کی بات کریں سن کی بات کریں تو بارشوں کا بھی امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ urban flooding کا بھی کچھ areas میں خدشہ ہے بہرحال شہر لاہور سے ہم لوگ زیادہ concern'd ہیں سو شہر لاہور کا موسم کیسا رہے گا یہ ہمیں بتائیں گے شاویز سو شاویز بتائیے گا کیسا رہے گا لاہور کا موسم آنے والے چند دنوں میں شاویز سے دوبارہ ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سو شہر لاہور کا موسم بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے لیکن over the weekend اور اس کے بعد Monday onwards جو ہے وہ بارشوں کا امکان ہے اسی کے ساتھ ساتھ مزید شو میں آگے بڑھیں گے اور آج کے currency rates آپ کے ساتھ شہر کرنا چاہیں گے سب سے پہلے US dollar کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو ملے گا 287.3 میں euro آپ کو ملے گا 310 میں British pound 356 میں آپ کو مل سکے گا UAE درم 78 rupees Saudi real 75.7 Kaveti Dinar 925.58 Canadian dollar 210.5 and Australian dollar 189 rupees Omani real 736.27 میں آپ کو مل سکے گا اسی کے ساتھ ساتھ vegetable rates آپ کے ساتھ شہر کرنا چاہیں گے سو کھیرا آپ کو ملے گا 70 rupees and aloo ملیں گے 65 rupees سب سمیرچ 110 مولی 25 rupees پیاز 60 rupees اس کے ساتھ ساتھ گاجر 60 rupees ڈیمارٹر 40 rupees کو بھی 60 rupees and karela آج آپ کو ملے گا 60 rupees پر کے جی کے ساتھ سے سیب کے اگر ہم بات کریں سو سیب آپ کو ملے گا 325 rupees پر کے جی خجور 445 rupees پر کے جی تربوز آپ کو ملے گا 32 rupees پر کے جی آڑو آپ کو مل سکے گا 230 rupees پر کے جی روپیز پر کے جی اور گوشت آپ کو برائلر مل سکے گا 534 rupees پر کے جی انڈے جو فامی انڈے ہیں وہ 273 rupees پر dozen کے حساب سے آج آپ کو مل سکیں گے مزید شو میں آگے بڑھیں گے آج کی top stories آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور top stories میں سب سے پہلے ہم whatsapp کی بات کریں گے جو کہ پوری دنیا میں بڑا commonly بڑا widely use ہوتا ہے messages ایک دوسرے کو convey کرنے کے لیے وہ بھلے audio messages ہو video messages ہو کسی بھی نویت کی messages جو ہوں اور آج کل اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے whatsapp جو ہے جو اس کی management زکربرگ جو کہ اس کو own کرتے ہیں وہ بھی اس میں بہت سے features جو ہیں وہ introduce کروا رہے ہیں whatsapp میں ایک اور نیا feature introduce کروایا گیا ہے اور اب whatsapp کا ایک account at a time چار fonts پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے normally کیا ہوتا تھا آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم مختلف devices پر اس کے ساتھ ہم laptops پر computers کے desktop پر لیکن اب whatsapp کی جانب سے یہ feature introduce کروایا جا چکا ہے اور آپ اپنا whatsapp ہے وہ account ایک ہی time پر چار مختلف fonts پر login کر سکتے ہیں مزید اسی کے ساتھ ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور جناب بات کریں گے یاسر حسین کی فلم جاوید اقبال کی اور اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے فلم میکر ہیں ابو علیہ جنہوں نے یہ مووی بنائی تھی آپ کو یاد ہو کوئی لاہور کی اگر ہم بات کرے تو تقریبا دو ڈیک پہلے جاوید اقبال نامی ایک شخص تھا جس نے دو سو بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا اسی شخص کی زندگی کے کچھ واقعات ابو علیہ جو فلم میکر ہیں انہوں نے اس فلم میں دکھائے لیکن اس کے بعد پنجاب حکومت انہوں نے اس کی نمائش پر پابندی لگا دی اس مووی کا نام تب جو رکھا گیا تھا جاوید اقبال دی انٹول سٹوری آف سیریل کلر اب اس مووی کا نام تبدیل کیا جا چکا ہے نیا نام اس کا ککری ہے اور اس کو 19 آف مائے کو سینما گھروں میں نمائش کے لئے پیش کر دیا جائے گا آخری سٹوری کی طرف آئیں گے اور ایک فوٹوگرافر اور اس کی بیوی نے برازیل کی اگر ہم ایک تو جنگل کو دوبارہ سے ثال کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات تھی وہ واپس یہاں پر لوٹ آئے ہیں ہم سب کو بھی ایسی تمام سٹوری سے موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے ہم شاید کسی جنگل کو دوبارہ بہال نہ کر سکے لیکن ہم اپنے انوائرمنٹل پولیوشن اس کو کنٹرول کرنے میں ہم جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے اور لازمی طور پر کرنا چاہیے یہ تو تھی ہماری ٹاپ سٹوریز ابھی ہم شورٹ بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گوڈ مولنگ ہلتھ انٹ فٹنس سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اور آج ہم فالسے کی اور اس کے ساتھ ساتھ تربوس کی افادیت پر بات کرنا چاہیں گے موسم بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور موسم میں جو ہم تبدیلی دیکھ رہے ہے گرمیوں کے سیزن میں ہوتا کیا ہے کہ جو مختلف لوگ جو ہیں ان کی باڈی جو ہے اس میں حدت جو ہے اکثر ان کو فیل ہوتی ہے جو کہ گرمی ہم اس خورف آم میں کہہ لیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ باڈی دی ہائیڈریٹر ہو جاتی آپ جتنا مرضی پانی پی لیں جیسے کہ آج میرے پانی کنزیوم کریں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا گلہ تر ہی نہیں ہو رہی یہ جو کنڈیشن ہے یہ سامرز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ ہمارے جو ہم بات کرے تو وہ فورٹی بھی کر جاتا ہے ایسے موسم میں کرمیوں کے موسم میں کون سے پھلو کون سی سبزیو کا استعمال کیا جائی یہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں بیٹ سپیسیفیکلی جب ہم فالسے کی بات کرتے ہیں دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ انیجیٹک رکھتی ہے تربوز کا وارٹر کانٹنٹ بہت اچھا ہوتا ساتھ ساتھ اس میں بہت ہی زبدست قسم کے وائٹیمنز اور منرلز پائے جاتے ہیں فالسے کے ساتھ بھی یہی کچھ سین ہے کہ یہاں پر بھی فالسے کے اندر بھی بہت سے زبدست جو منرلز وائٹیمنز ہیں وہ پائے جاتے ہیں دونوں کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے کس کس مشروب میں استعمال کیا جا سکتا ہے فائدے کیا ہے کس انداز میں کنزیوم کرنا ہے ہمارے ساتھ نیوٹریشنیس مہا اس وقت سکائی پر موجود ہیں تھانک یو سو مچ مہا سب سے پہلے میں آپ سے فالسے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی جب ہم فالسہ کھاتے ہیں تو اس کے غزائی فوائد کے اگر ہم بات کریں تو وہ فائدے کون سے ہیں جی اچلی جو فالسہ ہے اس کے اندر بھی وارٹر مالن کی طرح بہت زیادہ نیوٹریشن کانٹنٹ موجود ہیں دونوں کا بہت زیادہ سیمیلر ہے سب سے پہلے یہ ہیٹ سٹوکس میں بہت اچھا ہے اگر آپ جوس بنا کر استعمال کرتے ہیں ری شیئر میں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سوڈیم کلورائی اور پٹاشیم کی کانسیٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہو کیا اچھا یہ فالسے کا تو آپ بتا رہی ہے ساتھ ساتھ میں چاہوں کہ ساتھ بائی سائی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیلوری لیکن بہت کم ملتی ہے آپ کو ڈیابیٹک لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہو سکتا اس سے اگر ایک سے دو دیلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہائی ریشن دیتا ہے پالسا اور تربوس جو ہیں ان اس کے اندر جو لائکوپین کانٹ ہے جو ریٹ کالر اس میں امپارٹ کر رہا ہے وہ انٹی انفرومیٹری ہوتا ہے جو آپ کی کینسر سیلز کو بہت کم کر دے گا لائکوپین کیا بات کریں واتر میلن میں اور جب ہم لائکوپین کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کون سا وائٹمین ہے یا منرل جو بھی ہے اس کو تھوڑا س explain کر دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کے بینیفیٹ کیا ہیں ایش لائکوپین ہمارے پاس سبس کمپاؤن کہہ سکتے ہیں جتنے بھی ریڈ ویجیٹیبل ہوتے ہیں سب میں یہ پایا جاتا ہے اس کی جو مین خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے کسی بھی طرح کی انفلمیشن کو ریڈیوز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے اگر آپ ورک آؤٹ کر کے آپ کی باڈی سور ہو چکی ہے باڈی میں دی جنریشن ہو رہی ہے مسلز کی تو اس کو بھی یہ کی ور کرے گا سکین پر اگر اکنی ہو رہی ہے تو اس کو ریڈیوز کرے گا اور اگر آپ پر لیور کا انفرمیشن ہے تو اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا اچھا ایک اور چیز ماہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں کی ہمارے یہاں پر بڑوں سے ہی ہم سب نے سن رکھا ہے کہ کچھ چیزوں کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے اچھا نیوٹریشن کی لینگویج میں اگر ہم ڈائیٹیٹکس کی بات کرے تو ان چیزوں کو اتنا مانا نہیں جاتا بلکہ یہ چیزیں نہیں نہیں کرتی کی کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے لیکن اگر ہم تربوش کی بات کریں بہت اچھا ہے تو اس کی مطلب اگر تاثیر جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کیا واقعی اس چیز کا کوئی تعلق ہے اس تاثیر کیسی ہے ہماری باڈی کو کس انداز میں تھندک پہنچ جائے گا جی ان چیزوں سے فرق پڑھتا ہے کس پروڈک میں کتنا water content ہے وہ آپ کی پروڈی کو کس طرح ریک کرے گا جیسے کہ اگر ہم ڈائی فروٹس کمپاریزن کر لیں تو مقدار میں زیادہ لیں تو بہت سارے لوگ کو اکنی ہونے شروع ہو جاتی کیونکہ اس کے فات content بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے product اندر fat ہوتا اس کے تاثیر کہیں نہیں گرم ہوتی ہے اس کمپیوٹ to the product جس کے اندر water content ہوتا ہے جس وارہ ہم water ملن کو ہا پر hydration کے لئے استعمال کرنے کا رکمن کر رہے ہیں کہ اس کی تاثیر تھنڈی ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور اس کے ساتھ ست یہ بھی بتائیے گا کہ سرونگ سائز کیا ہونی چاہیے اگر ہم ابھی جس طرح سے موسم تبدیل ہو چکا ہے اور ہمیں جگہ جگہ فالس سے نظر بھی آنا شروع ہو گئے تربوز بھی نظر آ رہے ہیں اب ہم نے استعمال کرنا ہے تو دن میں کتنی سرونگ ہم فالسے کی رکھ سکتے ہیں کس پارم میں استعمال کیا جا سکتا ہے تربوز کی اگر ہم بات کریں تو کس پارم میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو ہم ویسے ہی کھا لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر اس کا بیوریج بن سکتا ہے اگر سرونگ سائز کسی بھی انڈویج کے لیے جو کے ہلدی ہے پرابلم کوئی نہیں اس کے لیے سرونگ سائز کیا 50 کالوریز ہوتی ہیں جو آپ لوگ آپ اپنے سناک ٹائم پر انکلوڈ کر سکتے ہیں جو بیس ٹائم ہے کنزیو کرنے کا برنچ ٹائم ہو سکتا ہے مطلب ناشتے کے بار میں 10 سے گیارہ بجے اور دوپہر سے پہلے بہت سارے لوگ اس کو دوپہر میں بھی لے سکتے ہیں اپنا میل سکتے ہوئے جو کہ ایک بہت اچھا آپ نیوٹرین فائلیو ایڈ کرتا ہے لیکن اس کو میں اس سے زیادہ ریکمین نہیں کروں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں میں اوور ہائیڈریشن کی بھی فائدہ مند ہے کتنی کتنی سرونگ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور اگر اس سے زیادہ کریں گے تو پھر خطرہ ہے آپ شوگر لیول بڑھ سکتا ہے نورمیل جو واتر ملن ہے وہ دیابیٹک پیشن کیلئے ہیلتی انترس اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہماری بڑی میں کنورٹ کرتا ہے وہ دیابیٹیز کو ریڈیوز کرتے ہیں لیکن جیسے کہ بات کرتے ہے کہ اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ جائیں گے اگر آپ دن میں چار دفاع واتر ملن کا استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ ڈیابیٹک بھی ہیں تو ہماری سپین کے لئے بہت امپورٹن ہی ہماری بہت بہت شامل کریں گے حاضر ہوں کے بریک کے بات ہم سب کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جسم ٹوٹ رہا ہے ہم بہت زیادہ ٹائرڈ ہیں تھکے ہوئے ہیں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہمارے اندر کوئی انرجی نہیں ہے اور موٹیویشن بھی آپ کو کوئی نہیں فیل ہو رہی ہوتی اور آپ کا دل کرتا ہے کہ دوبارہ سے سو انرجی فیل نہیں کر رہے ہوتے سو نین پوری ہونا لیکن اس کے باوجود فریش فیل نہ کرنا اس کی کیا ریزن ہیں اور اس کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے اس پر ابھی ہم بات کریں گے فٹنس ایکسپورٹ فہیم اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے شو کا حصہ ہے فہیم ساب سب سے پہلے میری فرس کوششن کیا ریزن ہیں میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے شاید دس گھنٹے بھی نیند لے لیکن فریش نس فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ نیند اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اس کا میکنزم کیسے نیند کے سلیپ کے سائیکل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیریڈ ہوتے چار جس میں ان فیز سے ملا کے پوری نیند آپ کی بنتی ہے جس میں این ون این ٹو این تھری تین فیز کو کہتے ہیں اور ایک آری ایم ہوتا ریپیڈ آئی موومنٹ فیز اب یہ ساری ان چاروں میں فیز ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں جیسے آپ سوئے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹا فیز ہوگا کچھ منٹس کا این ون پھر این ٹو کا ایک لمبا فیز ہوتا ہے اس کے بعد باڈی جاتی ہے ڈیپ سلیپ میں اگر آپ کسی بھی طرح کے مسئلے کا شکار تو اس کے لیے آپ کو آگے ساری بات کریں کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کو ڈیپ سلیپ اور پوری ریکاوری ویلی نین دیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا سو آپ ہمیں آگے چل کر بتائیں گے بھی لیکن ایٹ ٹائمز مجھے ایسے لگتے کہ آپ کے جسم میں کوئی وائٹیمنز وغیرہ کی بھی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لیک آگ آف انرجی فیل کر رہے ہوتے ہیں جتنا مرضی سو جائیں آپ فریشنس پیل نہیں کر رہے ہوتے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے وائٹیمنز ہیں لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو فیز ہیں اور جو ڈیپ سلیپ تک پہنچ نا اس کے لیے دیکھیں جسے آپ نے وائٹیمنز کی بات کی کس کی ڈیفیشنس سے ایمپیکٹ ہو سکتا ہے ایک کی میں بات کروں جیسے مگنیشیم ہے مگنیشیم آپ کے مسلز کو سارے سکیلیٹل مسلز سپلیمنٹ بھی کرتے ہیں لوگ اور زبان زیادہ عام ہے میلٹون ایکشلی ریسپونسیبل ہے آپ بیسکلی سی نیچرل سلیپ ایڈ اور سپلیمنٹ کی فارم میں بھی آتا ہے آپ اسے لے سکتے ہیں اگر آپ کا اس فیکٹر پہ پہلے آتا ہوں کہ وہ اگر آپ ٹیمائز آپ صبح اٹھے ہیں اتنے سالوں سے ایک روٹین سے اٹھ رہے ہیں تو باڈی کے اندر بھی ایک 24 ہارٹ کی کلاک چل رہی ہے اس کو پتا ہے کہ اب اتنی گھنٹے بعد رات ہو گئی اب میں اتنی در سے باڈی جاگ رہی ہے اب سونے کا ٹائم ہو اگر آپ نے انہیبیٹ کر آئی تو آپ کی نین ڈسٹرب ہوگی ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ایک سے دو گھنٹے پہلے جو بھی آپ سکرین ورک ہے وہ کر کے ختم کر دیں بیٹ آن یور لیکٹوپ اور یور موبائل وہ کر کے آپ لائٹس کو بھی دم کر لیں جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے اگر ان کو رات کے وقت نہلایا جائے لیوک وارم وارٹر سے تو یہ زیادہ دیر تک سوئے رہیں گے اور ماں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے بار بار اٹھ کے سو آپ کو لگتا ہے بڑوں میں بھی کچھ بات لے کر سوئیں گے تو کیا نیند اچھی آئی بلکل جیسے دیکھیں ایتھلیٹس بھی اس کو یوز کرتے ہیں لوک وارم وارٹر بھی اور آئیس بات بھی تو ریلیکس در مسلز تو جب آپ گرم پانی سے چھوٹے بچوں کی انفینٹس کی آپ اگزیمپل دی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ انہیں نہلاتے ہیں تو بڑا سکون کی نیند سے ہوتے بڑوں کا بھی ایسے لوک وارم وارٹر سے آپ بات لیتے ہیں تو آپ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں باڈی ریلیکس ہوتی ہے اور دوسری آپ نے ذکر کیا چائے کافی نہیں لیتے کیفین تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے جتنی مرضی کافی پھلا لیں چائے پھلا لیں بیٹ پہ لیٹ ساتھ سو جاؤں گی پتا بھی نہیں لگے کچھ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو جہاں چاہیں سو سکتے ہیں کچھ لوگ تو ڈرائیو کرتے سو جاتے ہیں اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ اتنی الیٹ نیس سہی کچھ لوگ کو باہن بھی آجاتی ہے ہر باڈی کا ریسپونس ویسا نہیں ہوتا ہم خاص طور پہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایشو فیس کرتے ہیں سونے کے لیے ان کو کیا چیزیں آوائیڈ کرنی ہے آپ کو اپنی کیفین کے لیمٹ کرنی ہے سونے کے قریب تو بلکل نہیں لینے اچھا ہم نے اس کو راب بھی کرنا ہے آپ نے میلٹونن کا ذکر کیا اگر کسی کی باڈی میں نہیں بن رہا تو اس کو پھر ہم سپورٹ اس کی لے سکتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح نیند کی دوائیوں کے بارے میں بات کئی جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ نیند کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم نیشورل سلیپ ایٹ کی بات کریں یہ ہرمفل ہے فائدہ مند ہے کہ ان کبھی استعمال ایک اعتدال میں کرنا چاہیے اس کو بھی تھوڑا سا جو تو عدویات ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کٹیگری ہے اور یہ جو ہرمون بھی آپ لے رہے ہیں یہ بھی آپ سپورٹ کے لیے لینا ہے اس پر دیپننسی نہیں رکھنی آپ میں لائف سٹائل چینجز لانی ہیں جیسے اپنی ایکسرسائز میں ڈائیٹ میں ایکسرسائز کس طرح سے ٹرگر کرتی ہے اس پر بات کریں گے سلیپ کے لیے آپ کو اچھ بتا دیں ایکسرسائز آپ بہت زیدہ ہیلپ کرے گی اگر آپ کارڈیو یا اس قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں سائیکلنگ واغ لائٹ پیس جوگن تو یہ نیند میں یہ فائدہ دیں گی اپنے بہت وگرس ایکسرسائز سلیکٹ نہیں کرنی اگر آپ سلیپ ایشوز ہیں سپیشلی اگر آپ رات کو ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ نے ہیوی لیفٹ اور بہت انٹینس ایکسرسائز نہیں کرنی اس کو دن میں لے ہیں کم اس کم تین گھنٹے کی بریکٹ کہتے ہیں کم اس کم تین گھنٹے پہلے ختم کر سے بھرپور ہیں اس کے علاوہ یہ میلٹونین کا لیول بھی انکریز کرتے ہیں جو نقصہ بینیفیشل بینیفیشل لوک وارم ملک بہت بینیفیشل ہے اکثر لوگ آپ دیکھیں کہ نیم گرم دودھ پی نین جلدی آجاتی تو یہ چیزیں آپ ایڈ کریں کیفین کو کم کریں چائے ٹائم کریں اور لائٹ نہ زیادہ آن رکھیں بھلکو ٹھیک ہو کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان چیزوں سے آپ بہتری لا سکتے ہیں یہ بھی تھوڑا س ایکسپلین کر دیں کوکلی میں چاہوں گی آخری سوال ہے میرا کون سے منرلز یا وائٹیمنز کی دیفیشنسی باڈی کے اندر ہوتی ہے کہ آپ سلیپ ڈیس آڈرز کا سامنا کرنا پڑ مگنیشیم ان میں سر فہرست ہے مگنیشیم آپ کو کوئی بھی مگنیشیم مگنیشیم دائیٹ 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 میں کم ہے تو ہی بھائی بھائی اس کا لیول ہو جائے اس کے بغیر جیسے کیلشیم کے بغیر آپ کا مسل کنٹریکٹ نہیں کر سکتا مگنیشیم کے بغیر ریلیکس نہیں کر سکتا تو آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ زنک بھی اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور نٹس جیسے آپ لے رہے ہیں بھرپور ہیں وائٹیمن سے تو یہ ساری چیزیں ایک کمپلیٹ پیکج مل کے وہ آپ کو اس سارے سیچوشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا بلکل ٹھیک ہو کیا فہیم صاحب ہمارے ساتھ آج اس شو کا حصہ تھے اور ہمیں ویز بتا رہے تھے کہ کس کس انداز میں ہم اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں اور جب ہم اٹھیں تو بلکل فریش ہوں سو یس اس کے لیے سکرین جو ہے اس کا استعمال بلکل ترک کر دیں تقریبا ڈیڑھے گھنٹہ پہلے جب آپ سونے کے لیے جائیں کچھ اور چیزیں ہیں کچھ اس طرح سے کانورسیشن میں مینشن ان کو بھی آپ فالو کریں ابھی ہم ایک شورٹ بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے بریک کے بعد گوڈ مورننگ وولکم باک آفٹر بریک اور جناب ابھی ہم بات کریں پاکستان کا ریلیشن شیپ اور جب ہم سنٹر ریلیشن کانٹریز کی بات کرتے ہیں یہاں پر کذاکستان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اور جب ہم کذاکستان کی بات کرتے ہیں سو ایس کلچر جس کی ہسٹری بہت جدہ رچ ہے اور یہاں جو کاسپین سی ہے یہ بہت جدہ فیمس ہے ماولز جدہ فیمس ہے اس کے ساتھ جو وائل ہوسز ہیں وہ بہت جدہ فیمس ہیں آج اگر کلی it's a consulate جس کو نام دیا جائے گا دیا جا رہا ہے کذاکستان house کا and this house is going to serve as a bridge between the two countries اور یہاں کی دونوں قوموں کو یقجہ کرے گا قریب لائے گا اور مختلف قسم کی جو بائی لیٹرل سرویس ہے وہ پروائیٹ کرے گا اسی پر دسکاشن کرنے کے لئے we are having in our show the ambassador of kazakhistan Mr. Yazhan Kastafin along with the honorary council general Rao Khalid ہمارے ساتھ آج شو کا حصہ ہے I welcome both of you in my show so first of all Mr. Yazhan Kastafin I want to ask you that how has the relationship between kazakhistan and Pakistan has evolved over the years and how do you see it developing in the future first of of thank you so much for having us eat mubarak in general in general I must say that our relations are developing very well now we are focused on very practical things we are focused on developing people to people ties business to business for example this year we are organizing events dedicated to developing cooperation in tourism in september we are going to invite business ladies from pakistan to visit our country in the framework of women empowerment initiative we are also working very hard on developing cooperation between our universities in march this year kai dazam university signed an mou with kazakh national university i mean two number one universities established collaboration we are also planning to organize a visit of the leadership of namal to kazakhstan to develop cooperation with kazakhstan with our universities and of course we would like to invite as many youngsters from your beautiful country to visit kazakhstan and to study at our universities so i mean that our cooperation is growing it's multi-dimensional and there are so many avenues for developing our interaction all right all right Rau Khalid sahab is ہم نے ایڈینٹی فائی کی ہیں کہ کن کن فیلڈز میں کس کس طریقے سے کیا پوسیبلیٹیز ہیں اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس چاہیے یا ہیلپ چاہیے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یا جو کہ آپریچنیٹیز آویلبل ہیں دونوں ملکوں کے درمیان وہ ہم ان کو پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے ان کی ہم میٹنگز کروا سکتے ہیں ان کو ایڈینٹی فائی کر سکتے ہیں بزنس میں ان کو ہیلپ اور گائیڈ کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ جیسے آج کذاکستان ہاؤس کی انیگریشن ہو رہی ہے اس کا کانسپٹ یہ ہے کہ انڈر ون روف ہر قسم کی فسیلٹیز جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے پاکستان جس میں کرچر ٹوریزم ایگری کلچر اور ایڈیوکیشن تو ہر قسم کی فسیلٹی سٹونٹس کے لیے بہت زیادہ پوٹینشل ہے جیسے کہ اکسیلنسی نے کہا کہ یونیورسٹیز کا لیول ان کا سٹینڈر بہت ہائی ہے آپ ایس کمپیر ٹو ادھر سینٹر ایشین یا اس ریجن میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اگر نیٹ پہ جا کے بھی دیکھیں گے سرچ کریں گے تو یونیورسٹیز کا لیول ان کا بہت سٹینڈر بہت ہائی ہے اور بہت اکنومیکل ہے بہت چیپ ہے ہائی بھی اور اکنومیکل بھی ہے اور میڈیکل کے لیے بھی فور اسنس گیارہ یونیورسٹیز ہیں ان کی جو کہ اپروڈ ہیں بھائی ایچ ایس ای اور ان کا لیول آف ایڈیوکیشن بہت ہائی ہے اور بہت اکنومیکل ہیں اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ پاکستانی سٹونٹس کو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اسی طریقے سے بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں کزاکستان کی مارکٹ نہ صرف کے لوکل بلکہ گیٹوے ہے تو دی سینٹر ایشن کنٹریز اور ریشن فیڈریشن بہت بڑی مارکٹ ہے اسی طریقے سے کزاکستان کے بزنسمن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نہ صرف لوکل مارکٹ پچیس کروڑ عوام کی بہت بڑی مارکٹ ہے کسی کے لیے بھی بہت بڑی اٹھریکشن کی چیز ہے اس کے علاوہ وہ یہاں سے گیٹوے ہے پاکستان میڈلیس کی مارکٹ کے لیے اور ایفریقہ کی مارکٹ کے لیے کہ وہ اپنی پروجیکس کو پاکستان میں جوائنڈ وینچر کر کے یہاں پہ منفلیکچر کر کے اس کو مارکٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بہت زیادہ پوٹینشل ہے بزنس کے انڈسٹری کے لیے بہت سارے پروجیکٹ ہم نے ایڈینٹیفائی کی ہوئے ہیں چیپ کیونکہ انرجی ہے گیس الیکٹریسٹی بہت سستی ہے جو لوگ اس کے لیے تو پراپر پر ایم او یوز وغیرہ سائن انہیں چاہیے ناگر وہاں پر یہ تمام چیزیں اتنی اکنومکل مل سکتی ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے پروجیکس کی فیزیبلیٹی ہے میرا خود اپنا بیس پچیس سال کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے تو ہم ان کو اس کے ریکوائیمنٹ کے مطابق ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہم مختلف ایکسیلینسی کے ساتھ اپنا تجربہ جو ہے اس کو بھی استعمال کریں گے بیسیکلی جو کذاکستان ہاؤس ہے وہ از ای بریچ کام کرے گا اور انڈر وان روف تمام لوگوں کو وہاں سے انفرمیشن بھی ملے گی مسٹر یزان کسطافن مجم diffé ejمزل سان پر یقوی کاج کظنیت روایی گردی قصورت مجم eins اللہ سیکیری نش Пока Türkiye امیٹا بی Se커 کرتے ہیں یا فکر ایسے ملے گردی مجمar ای و regulatoration بی کاج کشن سان تازرگ گردی ایس ای مجمار دی την نیر owl ک tbsp درد نیر کی تلی بیالاتی کشن چسچن تازرگیخ و پیشن سان بال dallا قرور ہمارے اس کاستان ہاؤں کے لئے اس قطاع تحت ۔ اور اور اپنی ناستان ہاؤں کے لئے ٹھیک پھر رسم کی ملتا ہاؤں کے لئے otteقام دوسریٰ ہاؤں کے لئے اس مطلب کی امیران موسیقی 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 کذکستان کذر کسورتو film التوریزم سطinder بسیارت. موسیقی کنگبر سیدون باتا چیز رسی بس وفیاد مکنه سارا کا ح بنیکن Again they will find all the information they they need and secondly we will provide all necessary assistance soon can I'm a real short of time so there is another question in my mind that soon there are going to be the direct flight from law armor of about two and are two and a half hours and what I think so what do you think with this direct flight from Lahore to Alma how do ảiا ان�ерм کیون سنگا اس کیا خلالی کتر یعنی طور کرن ب remains EM کل شاید جیل challenge vل 극 호 Harr Floraly to reforming واشتاٹی کسام تو··· عقصہ الูượng ڈھائز ویچی جلomic سویے کورش شکرون مجھ aiming ڈا کیسے چیز بیا terrifying witho ڈا کیسےmbان ڈا کیسے ہیں ڈا کیول کی 거야 ڈا کیا ڈا کیا ڈا Patreon ڈا کیا ڈا فarb ڈا کیا Okay ڈا کیا We will make ڈای ڈاو راو صاحب آپ سے کوکلی میں یہ بھی جاننا چاہوں کی کیونکہ آپ خود بھی کذاکستان مطلب وزٹ کر چکے ہیں so what do you think کون سے زبردست قسم کے ٹورس پوٹس ہیں جو ابھی آپ ہمارے اس پلیٹ فرم سے لوگوں کو بتائیں اور وہ وزٹ کر سکتے ہیں علماتہ شہر جو ہے وہ وزاتے خود میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو دنیا کے کسی بھی شہر سے کمپیر کر سکتے ہیں لندن سے بہتر ہے خوبصورت ہے سستہ ہے تو اس لیے میں یہ سیجیسٹ کروں گا دو گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ایز ایٹورس اس کو ضرور وزٹ کریں اور ایک آخر میں میں آپ بات سے ضرور کہوں گا کیونکہ دنیا کی ففٹی پرسنٹ عبادی جو ہے اس وقت پاپولیشن وہ ساؤتیسٹ ایشیا میں ہے پاکستانی بیزنسمن کو لوگوں کو میں یہ ایک مشورہ دوں گا کہ فیوچر اسی ایریے میں بڑا صحیح ٹائم ہے صحیح موقع ہے ہمیں اس آپرچنیٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے all right and mr yazaan ka stuff and i have to wrap up this segment so i want to request you that if you want to give any message to our platform to our audience i would like to invite our brothers and sisters from pakistan to visit our country as i said soon we are going to launch direct flights it will be great opportunity for you to explore you know all the areas that we have in terms of mutual beneficial cooperation and and our embassy as well as our khan riri consulate plus a newly established kazakhstan house will be ready to assist you in each and every way that we can and all right thank you so much mr yazaan ka stuff and for joining us in our show today rao khalid sahab aap ka bhi baut baut shukriya viewers kazakhstan house basically bilateral services ke liye استعمال ہوگا اور یہاں سے آپ کو ہر قسم کی information مل سکتی ہے be it visa tourism cultural exchange سے متعلق جتنی بھی activities ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی trade کرنا چاہتا ہے business opportunities ہر طرح کی جو information ہے وہ under one roof آپ کو mall road پر جو kazakhstan house مل سکتی ہے اور kazakhstan کی جب ہم بات کرتے ہیں so it has a flourishing and emerging economy so yes بہت زبدست opportunity ہے for the people of pakistan جس بھی field سے ہوں ابھی ہم شو میں ایک break شامل کریں گے break کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے